محطرم و مکرم ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور ہمارے لئے خوب ثواب کا زخیرہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے اب ایک مسئلہ یہ ہے جو لوگ ایسے تھے جن کے لئے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش تھی جیسے مان لو کوئی بیمار تھا یا وہ عورت جو پریگنینڈ تھی پیٹ میں بچہ تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا تھا کہ روزہ مت رکھنا ورنہ پیٹ میں پانی کے کم ہونے کا اندیشہ ہے تو اس نے روزہ نہیں رکھا تھا یا کوئی عورت ایسی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹا تھا اپنے بچے کے خاطر اس کو شریعت میں اجازت دی تھی روزہ نہ رکھنے کیا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا یا اور کوئی بھی بیمار یا کسی نے ویسے ہی بلا کسی عذر کے نہیں رکھا تھا روزہ ٹھیک ہے جو بھی لوگ ہوں یا حیز والی عورت تھی جس کے حیز کے ایام تھے اس نے روزہ نہیں رکھے تھے چونکہ روزہ رکھنا جائز نہیں تھا اس کے لئے اس نے روزہ نہیں رکھے تھے سات آٹھ دن جو بھی تھے یا کوئی عورت ایسی تھی جس کا بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ نفاس کے ایام ناپاکی کے ایام اس کے چل رہے تھے ایسے جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں بھارال روزہ نہیں رکھے تھے اب وہ روزوں کی قضاء کیسے کریں گے یہ مسئلہ ہے جو ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے دیکھیں دوستو بزرگو روزہ رمضان کے فرض ہے لیکن کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو بعد میں قضاء کرنا بھی فرض ہے اس جملے پر آپ غور کیجئے گا روزہ رکھنا فرض ہے کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو بعد میں ان کی قضاء بھی فرض ہے لوگ کرتے کیا ہیں کہ کسی وجہ سے روزہ اگر نہیں رکھ سکے تو بعد میں چونکہ عام ماہور روزے رکھنے کا ہوتے نہیں ہے تو روزے چھوڑ دیتے ہیں کسی کے دو سال کے کسی کے پانچ سال کے کسی کے دس سال کے بہت ساری ہماری مستورات تو وہ ہوتی ہیں کہ دس پندرہ پندرہ سالوں کے ان کے ناپاکی کے ایام کے روزے تھے وہ رکھیں نہیں انہوں نے اب پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا بہت سے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے دوست و بزرگو کہ وہ ہمارے ذمہ میں فرض ہیں جیسے نمازیں اگر ہماری چھوٹی ہوں تو وہ ہمارے ذمہ میں فرض ہیں مرنے سے پہلے پہلے ان کی قضہ فرض ہے اسی طرح وہ روزے جو ہمارے چھوٹ جامیں کسی وجہ سے ان کی قضہ فرض ہے عید کا دن جب ہو جاوے اگل فطر کا دن عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے بعد ہم جتنا جلدی ہو سکے ہو سکے تو ٹھیک ہے گرمی کے ایام گزر جامیں بعد میں جب سردی کے ایام آئے میں جب دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چاہے تو ان دنوں میں آپ قضہ کریں ان روزوں کی قضہ ہمارے ذمہ فرض ہے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے ان کو آپ لگاتار قضہ کریں ضروری نہیں ہے آپ الگ الگ بھی قضہ کر سکتے ہیں ایک روزہ قضہ کر لیا آپ نے پھر دو تین دن چھوڑ دیا پھر قضہ کر لیا پھر دو دن چھوڑ دیا پھر قضہ کر لیا یا ایک دن چھوڑ دیا جیسا اچھا لگیا آپ کر لیں لگاتار ان روزوں کی قضہ ضروری نہیں ہے اس کا دھیان رکھیں اچھا ایک مسئلہ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ان روزوں کی قضا کیسے کریں گے یعنی نیت کیسے کریں گے نیت بڑی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے قضا روزے یعنی ہو گئے تھے جو روزے چھوڑ گئے تھے نہیں رکھ پائی تھی اللہ تعالیٰ میں اس کی قضا کر رہی ہوں اب دن کی تعین ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دسما روزہ چھوٹا تھا اس کی قضا کر رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ کون سا روزہ چھوٹا تھا تو اتشی بات ہے لیکن بہت سارے تیس چالیس پچاس روزی اگر آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ کو دن کی تعین ضروری نہیں یہ شریعت میں آسانی ہے آپ آسانی کے ساتھ یہ نیت کرنے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو سب سے پہلے روزہ چھوٹا تھا فرض روزہ اللہ تعالیٰ میں اس کی قضا کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نیت کرنے اور روزہ ہو جاوے گا کوئی حرج نہیں اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم شوال کے چھ روزے جو فضیلت ہیں انشاءاللہ مستقل اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے جو چھ روزے کی فضیلتیں شوال کے چھ روزے رکھنے کی تو کیا ان میں ہم یہ قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے الگ الگ کریں پہلے آپ قضا کر لیں اس کے بعد ان کو رکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ سوچیں کہ بھئی اتنے تو نہیں رکھ پائیں گے تو وہ شوال کے چھ روزے تو وہ تو مستحب ہیں وہ نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ملے گا لیکن ان کو رکھنا تو ضروری ہے نا اس لیے ان کی قضا مقدم ہے ان کی قضا مقدم ہے اگر اللہ نے آپ کو حمد دی ہے تو قضا بھی رکھ لیں اور شوال کے چھ روزے بھی رکھ لیں دونوں کی فضیلتیں حاصل ہو جاوے گی کوئی حرج نہیں یہ کچھ قضا روزے کے بارے میں مسائل تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس وضاحت سے آپ کے سامنے تفصیل واضح ہو گئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين